کوزات گیارمہ باب اور جلادی افتا بڑا زبردک سورما اور کسبی کا بیٹا تھا اور جلاد سے افتا پیدا ہوا تھا اور جلاد کی بیوی کے بھی اس سے بیٹے ہوئے اور جب اس کی بیوی کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے افتا کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہمارے باپ کے گھر میں تجھے کوئی میراس نہیں ملے گی کیونکہ تُو غیر عورت کا بیٹا ہے تب افتا اپنے بھائیوں کے پاس سے بھاگ کر توب کے ملک میں رہنے لگا اور افتا کے پاس شہدے جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ پھرنے لگے اور کچھ حرصہ کے بعد بنی امون نے بھی بنی اسرائیل سے جنگ چھیڑ دی اور جب بنی امون بنی اسرائیل سے لڑنے لگے تو جلادی بزرگ چلے کے افتا کو توب کے ملک سے لے آئیں سو وہ افتا سے کہنے لگے کہ تُو چل کر ہمارا سردار ہو تاکہ ہم بنی امون سے لڑیں اور افتا نے جلادی بزرگوں سے کہا کیا تُم نے مجھ سے عداوت کر کے مجھے میرے باپ کے گھر سے نکال نہیں دیا سو اب جو تُم مصیبت میں پڑ گئے ہو تو میرے پاس کیوں آئے جلادی بزرگوں نے افتا سے کہا کہ اب ہم نے پھر اس لیے تیری طرف روخ کیا کہ تُو ہمارے ساتھ چل کر بنی امون سے جنگ کرے اور تُو ہی جلاد کے سب بشندوں پر ہمارا حاکم ہوگا اور افتا نے جلادی بزرگوں سے کہا اگر تم مجھے بنی امون سے لڑنے کو میرے گھر لے چلو اور خداوند ان کو میرے حوالہ کر دے تو کیا میں تمہارا حاکم ہوں گا جلادی بزرگوں نے افتا کو جواب دیا کہ خداوند ہمارے درمیان گواہ ہو یقیناً جیسا تُو نے کہا ہم ویسا ہی کریں گے تب افتا جلادی بزرگوں کے ساتھ روانہ ہوا اور لوگوں نے اسے اپنا حاکم اور سردار بنایا اور افتا نے مصفہ میں خداوند کے آگے اپنی سب باتیں کہن سنائیں اور افتا نے بنی امون کے بادشاہ کے پاس الچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ تجھے مجھ سے کیا کام جو تُو میرے ملک میں لڑنے کو میری طرف آیا ہے بنی امون کے بادشاہ نے اس تا کے الچیوں کو جواب دیا اس لیے کہ جب اسرائیل مصر سے نکل کر آئے تو ایرنون سے یبوک اور یردن تک جو میرا ملک تھا اسے انہوں نے چھین لیا سو اب تُو ان علاقوں کو سلہ سلامتی سے مجھے پھیر دے تب افتا نے پھر ایرچیوں کو بنی امون کے بادشاہ کے پاس روانہ کیا اور یہ کہلا بھیجا کہ افتا یوں کہتا ہے کہ اسرائیلیوں نے نہ تو معاب کا ملک اور نہ ہی امون کا ملک چھینا بلکہ اسرائیلی جب مصر سے نکلے اور بیابان چھانتے ہوئے بہرِ کلزم تک آئے اور قادش میں پہنچے تو اسرائیلیوں نے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایرچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اپنے ملک سے ہو کر گزر جانے دے لیکن ادوم کا بادشاہ نہ مانا اسی طرح انہوں نے معاب کے بادشاہ کو کہلا بھیجا اور وہ بھی راضی نہ ہوا چنانچہ اسرائیلی قادش میں رہے تب وہ بیابان میں ہو کر چلے اور ادوم کے ملک اور معاب کے ملک کے باہر باہر چکر کٹ کر معاب کے ملک کے مشرق کی طرف آئے اور ارنون کے اس پار دیرے ڈالے پر معاب کی سرحد میں داخل نہ ہوئے اس لیے کہ معاب کی سرحد ارنون تھا پھر اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیون کے پاس جو ہسبون کا بادشاہ تھا ایلچی روانہ کیے اور اسرائیلیوں نے اسے کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اجازت دے دے کہ تیرے ملک میں سے ہو کر اپنی جگہ کو چلے جائیں پر سیون نے اسرائیلیوں کا اتنا اعتبار نہ کیا کہ ان کو اپنی سرحد سے گزرنے دے بلکہ سیون اپنے سب لوگوں کو جمع کر کے یہی اس میں خائمہ بن ہوا اور اسرائیلیوں سے لڑا اور خداوند اسرائیل کے خدا نے سیون اور اس کے سارے لشکر کو اسرائیلیوں کے ہاتھ میں کر دیا اور انہوں نے ان کو مار لیا سو اسرائیلیوں نے اموریوں کے جو وہاں کے باشندے تھے سارے ملک پر قبضہ کر لیا اور وہ ارنون اور یبوک تک اور بیابان سے یردن تک اموریوں کی سب سرحدوں پر قابض ہو گئے پس خداوند اسرائیل کے خدا نے اموریوں کو ان کے ملک سے اپنی قوم اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا سو کیا تو اب اس پر قبضہ کرنے پائے گا کیا جو کچھ تیرا دیوتا کموس تجھے قبضہ کرنے کو دے تو اس پر قبضہ نہ کرے گا پس جس جس کو خداوند ہمارے خدا نے ہمارے سامنے سے خارج کر دیا ہے ہم بھی ان کے ملک پر قبضہ کریں گے اور کیا تو سفور کے بیٹے بلک سے جو مواب کا بادشاہ تھا کچھ بہتر ہے کیا اس نے اسرائیلیوں سے کبھی جھگڑا کیا یا کبھی ان سے لڑا جب بلک ہے پس خداوند ہی جو منصف ہے بنی اسرائیل اور امون کے درمیان آج انصاف کرے لیکن بنی امون کے بادشاہ نے افتا کی یہ باتیں جو اس نے اسے کہلا بھیجی تھی نہ مانی تب خداوند کی روح افتا پر نازل ہوئی اور وہ جلاد اور منصی سے گزر کر جلاد کے مصفہ میں آیا اور جلاد کے مصفہ سے بنی امون کی طرف چلا اور افتا نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازہ سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا اور میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا تب افتا بنی امون کی طرف ان سے لڑنے کو گیا اور خداوند نے ان کو اس کے ہاتھ میں کر دیا اور اس نے ارویر سے منیر تک جو بیس شہر ہیں اور ایبل کر امیم تک بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو مارا اس طرح بنی امون بنی سرائیر سے مغلوب ہوئے اور افتا مصفہ کو اپنے گھر آیا اور اس کی بیٹی تبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو اور وہی ایک اس کی اولاد کی اس کے سوا اس کے کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھار کر کہا تھائے میری بیٹی تُو نے مجھے پست کر دیا اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تُو ہے کیونکہ میں نے خداون کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا اس نے اس سے کہا اے میرے باپ تُو نے خداون کو زبان دی ہے تو جو کچھ تیرے مو سے نکلا ہے وہ ہی میرے ساتھ کر اس لیے کہ خداون نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا پھر اس نے اپنے باپ سے کہا میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ دو مہینوں کی محلت مجھ کو مل جائے تا کہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کموار پن پر ماتم کرتی پھروں اس نے کہا جا اور اس نے اسے دو مہینے کی رخصت دی اور وہ اپنی ہمجولیوں کو لے کر وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی اس لڑکی نے مرد کا مونا دیکھا تھا سو بنی اسرائیل میں یہ دستور چلا کہ سال بس سال اسرائیلی عورتیں جا کر برس میں چار دن تک افتاد جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی تھی ازاد باروہ باب تب افرائیل کے لوگ جمع ہو کر شمال کی طرف گئے اور افتا سے کہنے لگے کہ جب تو بنی امون سے جنگ کرنے کو گیا تو ہم کو ساتھ چلنے کو کیوں نہ بلوایا سو ہم تیرے گھر کو تجھ سمیت جلائیں گے افتا نے ان کو جواب دیا کہ میرا اور میرے لوگوں کا بڑا جھگڑا بنی امون کے ساتھ ہو رہا تھا اور جب میں نے تم کو بلوایا تو تم نے ان کے ہاتھ سے مجھے نہ بچایا اور جب میں نے یہ دیکھا کہ تم مجھے نہیں بچاتے تو میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور بنی امون کے مقابلہ کو چلا اور خدا نے ان کو میرے ہاتھ میں کر دیا پس تم آج کے دن مجھ سے لڑنے کو میرے پاس کیوں چلے آئے تب افتا سب جلادیوں کو جمع کر کے افرامیوں سے لڑا اور جلادیوں نے افرامیوں کو مار لیا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم جلادی افرائیم ہی کے بھگوڑے ہو جو افرامیوں اور منیسیوں کے درمیان رہتے ہو اور جلادیوں نے افرامیوں کا رستہ روکنے کے لیے یردن کے گھاٹوں کو اپنے قبضہ میں کر لیا اور جو بھاگا ہوا افرائیم کہتا کہ مجھے پار جانے دو تو جلادی اس سے کہتے کہ کیا تو افرائیم ہے اگر وہ جواب دیتا نہیں تو وہ اس سے کہتے شبلت تو بول تو وہ شبلت کہتا کیونکہ اس سے اس کا صحیح تلفظ ہو سکتا تھا تب وہ اسے پکڑ کر جردن کے گھاٹوں پر قتل کر دیتے تھے سو اس وقت بیالیس ہزار افرائیمی قتل ہوئے اور افتا چھے برس تک بنی اسرائیل کا قاضی رہا پھر جلادی افتا نے وفات پائی اور جلاد کے شہروں میں سے ایک میں دفن ہوا اس کے بعد بیعت لہمی ابسان اسرائیلیوں کا قاضی ہوا اس کے تیس بیٹے تھے اور تیس بیٹیاں اس نے باہر بیادی اور باہر سے اپنے بیٹوں کے لیے تیس بیٹیاں لے آیا وہ سات برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا اور ابسان مر گیا اور بیتل ہم میں دفن ہوا اور اس کے بعد زبلونی ایلون اسرائیل کا قاضی ہوا اور وہ دس برس اسرائیل کا قاضی رہا اور زبلونی ایلون مر گیا اور ایلون میں جو زبلون کا ملک ہے دفن ہوا اس کے بعد فراتونی ایل کا بیٹا عبدون اسرائیل کا قاضی ہوا اور اس کے چالیس بیٹے اور تیس پوتے تھے جو ستر جوان گدھوں پر سوار ہوتے تھے اور وہ آٹھ برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا اور فراتونی ہیل کا بیٹا عبدون مر گیا اور امالیکیوں کے کوہستانی علاقہ میں فراتون میں جو اسرائیم کے ملک میں ہے دفن ہوا اور بنی اسرائیل نے پھر خداون کے آگے بدی کی اور خداون نے ان کو چالیس برس تک فلسکیوں کے ہاتھ میں کر رکھا اور دانیوں کے گھرانے میں سورا کا ایک شخص تھا جس کا نام منوحہ تھا اس کی بیوی بانج تھی سو اس کے کوئی بچہ نہ ہوا اور خداون کے پریشتہ نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا دیکھ تُو بانج ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا پر تُو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا سو خبردار میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا کیونکہ دیکھ تُو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نظیر ہوگا اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا اس عورت نے جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ ایک مرد خدا میرے پاس آیا اس کی صورت خدا کے فرشتہ کی صورت کی طرح نہ محیب تھی اور میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ تُو کہاں کہ مجھ سے کہا دیکھ تُو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا سو تُو میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاس چیز کھانا کیونکہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے اپنے مرنے کے دن تک خدا کا نظیر رہے گا تب منوحہ نے خدا سے درخواست کی اور جسے تُو نے بھیجا تھا میرے پاس پھر آئے اور ہم کو سکھائے کہ ہم اس لڑکے سے جو پیدا ہونے کو ہے کیا کریں اور خدا نے منوحہ کی عرض سنی اور خدا کا فرشتہ اس عورت کے پاس جب وہ کھیت میں بیٹھی تھی پھر آیا پر اس کا شوہر منوحہ اس نے شوہر کو خبر دی اور اس سے کہا کہ دیکھ وہ ہی مرد جو اس دن میرے پاس آیا تھا اب پھر مجھے دکھائی دیا تب منوحہ اٹھ کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چلا اور اس مرد کے پاس آ کر اس سے کہا کیا تُو وہ ہی مرد ہے جس نے اس عورت سے باتیں کی تھی اس نے کہا میں وہ ہوں تب منوحہ نے کہا تیری باتیں پوری ہوں پر اس لڑکے کا کیسا طور و طریق اور کیا کام ہوگا خدا ان کے فرشتہ نے منوحہ سے کہا ان سب چیزوں سے جن کا ذکر میں نے اس عورت سے کیا یہ پرہیز کرے وہ ایسی کوئی چیز جو تاک سے پیدا ہوتی ہے نہ کھائے اور میں یا نشا کی چیز نہ پیئے اور نہ کوئی نا پاک چیز کھائے اور جو کچھ میں نے اسے حکم دیا یہ اسے مانے منوحہ نے خدا ون کے فرشتہ سے کہا کہ اجازت ہو تو ہم تجھ کو روک لیں اور بکری کا ایک بچہ تیرے لئے تیار کریں تب خدا ون کے فرشتہ نے منوحہ کو جواب دیا اگر تو مجھے روک بھی لے تو بھی میں تیری روٹی نہیں کھانے کا پر اگر تو سوکتنی قربانی تیار کرنا چاہے تو تجھے لازم ہے کہ اسے خداون کے لئے گزرانے کیونکہ منوحہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خداون کا فرشتہ ہے پھر منوحہ نے خداون کے فرشتہ سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے تا کہ جب تیری باتیں پوری ہوں تو ہم تیرا اکرام کر سکیں خداون کے فرشتہ نے اس سے کہا تو کیوں میرا نام پوچھتا ہے کیونکہ وہ تو عجیب ہے تب منوحہ نے بکری کا وہ بچہ مما اس کی نظر کی قربانی کے لے کر ایک چٹان پر خداون کے لئے ان کو گزرانا اور فرشتہ نے منوحہ اور اس کی بیوی کے دیکھتے دیکھتے عجیب کام کیا کیونکہ ایسا ہوا کہ جب شولہ مذبہ پر سے آسمان کی طرف اٹھا تو خداون کا فرشتہ مذبہ کے شولہ میں ہو کر اوپر چلا گیا اور منوحہ اور اس کی بیوی دیکھ کر اوندھے مو زمین پر گرے پر خداون کا فرشتہ نہ پھر منوحہ کو دکھائی دیا نہ اس کی بیوی کو تب منوحہ نے کہ ہم اب ضرور مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا اس کی بیوی نے اس سے کہا اگر خداون یہی چاہتا کہ ہم کو مار دے تو سوختنی اور نظر کی قربانی ہمارے ہاتھ سے قبول نہ کرتا اور نہ ہم کو یہ واقعات دکھاتا اور نہ ہم سے ایسی باتیں کہتا اور اس عورت کے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا اور وہ لڑکا بھڑا اور خداون نے اسے برکت دی اور خداون کی روح اسے مہانے دان میں جو سرعہ اور اس تال کے درمیان ہے تحریک دینے لگی